اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ اگر تم شکر کرو اور ایمان کامل رکھو فرمائے اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو یہ پردہ قائم رہے گا آج بھی دنیا میں بھی قائم ہے اور کل قیامت کے دن سب لوگ موجود ہوں گے وہاں بھی اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال کی انتیس نمبر آیہ مبارکہ ہے چوتھا رکو شروع ہو رہا ہے سورہ انفال کا اور اٹھار مبارکہ نومے پارے کا اور چوتھا رکو شروع ہوگا سورہ انفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تبارک و تعالی جل مجدہو اہلِ ایمان پر بہت کریم ہے مہربان ہے بخشنے والا ہے اور خاص مہربانی اور انعیات فرمانے والا ہے قرآن مجید میں جا بجا ان لوگوں کو تلقین کی گئی کہ جن سے غلطی ہو گئی خطائیں ہو گئیں فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ توبہ کر لو استغفار کرو اللہ سے بخشش مانگو اور آئندہ نہ کرنے کا عظم مسمم کرو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں بلکہ اگر انسان توبہ صحیح معنوں میں کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو پھر کیفیت یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے اور یہاں پر تقوے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تقوے اختیار کریں اور اگر ہم تقوے اختیار کریں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حوالے سے تین فوائد کا ذکر فرمایا کہ اگر ہم تقوے اختیار کریں گے تو اللہ تعالی تین فوائد اتا فرمائے گا تین انامات اتا فرمائے گا جو ایمان لے آئے ہو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کریم تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دے گا یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور اللہ کریم تمہاری سیئیات یعنی تمہاری خطاؤں کو اللہ کریم دھانپ لے گا اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ کریم تمہاری بخشش فرما دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے اس آیاء مبارکہ جو اہلِ ایمان ہے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے یعنی جن کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اب انہوں نے کیا کرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے تقوی کیا ہے تقوی اللہ تبارک و تعالی کے عوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا یعنی اللہ نے جس کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جانا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تقوی کی وضاحت اور تشریف فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی تم جھاڑی والے علاقے سے گزرے ہو جہاں پر جھاڑیاں ہیں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور اس کے اندر سے گزرنا ہے ایک رستہ ہے اندر سے وہاں سے گزرنا ہے تو کیسے گزروگے فرمائی کہ اس طرح گزروگے کہ تم اپنے دامن کو سمیٹ لوگے کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لوگے تاکہ جھاڑیوں کے ساتھ الج نہ جائے کانٹوں کے ساتھ کپڑے پھس نہ جائیں اور کپڑوں کو سمیٹ کے تم گزر جاؤگے فرمائی یہی تقوی ہے کہ دنیا کے اندر تم نے ایسے زندگی گزارنی ہے کہ جو ارد گرد گناہوں کی جھاڑیاں ہیں ان سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنی تو انسان جب یہ تقوی اختیار کر لیتا ہے اب ایک تقوی اختیار کر لینے سے اللہ کرم کیا فرمایا پہلا جو اللہ تعالی انعام ذکر فرماتا ہے یجعل لکم فرقانا اللہ کریم انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا فرماتا ہے کہ وہ درست اور غلط کے درمیان تمیز کر سکتا ہے وہ دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور اس پروفتن دور کے اندر یہ ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ جب حق اور باطل گڑ مڑ ہو چکا ہے اور آج کے دور کے اندر یہ سمجھنا مشکل ہے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے لوگوں نے باطل کے اوپر ایسے ایسے جو ہے وہ غلاف چڑھائے ہوئے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی آدمی اس کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو غلط تھا عقائد کے اعتبار سے عامال کے اعتبار سے ایسے ایسے فتنے آ گئے ہیں کہ غلط صحیح کی تمیز مشکل ہو گئی ہے فرمایا غلط صحیح کی تمیز اگر اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہو کہ تم تمیز کر سکو تو تقوی اختیار کرو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی مومن کے اندر ایک ایسی فراست پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالی کے نور سے دیکھتا ہے یعنی جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے ایمان کامل ہو جاتا ہے متقی پرہزگار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے حضور فرماتے ہیں اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یعنی اللہ کریم اس کے اندر ایک ایسا نور پیدا فرماتا ہے جس سے اس کے لئے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دوسرا فرمائے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اللہ تبارک و تعالی گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے ہمارے کتنے کیسے کیسے گناہ ہیں کیسے کیسے غلطیاں ہیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے ہم بڑے برگزیدہ ہیں لوگوں کے سامنے ہمیں بڑے متقی پرہیزگار ہیں لوگوں کے سامنے ہم بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن اندر ہم کیا ہیں وہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کی قرب نوازی ہے تو اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے فرمائے اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو یہ پردہ قائم رہے گا آج بھی دنیا میں بھی قائم ہے اور کل قیامت کے دن سب لوگ موجود ہوں گے وہاں بھی اللہ تعالی قائم فرمائے گا اور فرمایا پھر یہ ہی نہیں ہے کہ پردہ اوپر ڈال دے گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ پھر اللہ تعالی بخشش بھی فرما دے یعنی پردہ بھی اللہ نے ڈال دیا اور بخشش بھی فرما دی تو یہاں تقوی کے تین انعامات کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ایک انسان کے اندر حق و باطل کی فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور پھر اللہ تعالی اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مختلف جگہوں پر ہمیں توبہ کرنے اور استقامت اختیار کرنے اللہ تعالی کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے اگر تم توبہ اختیار کرو وَأَصْلَحُوا اپنی اصلاح کرو اور اخلاص اختیار کرو وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاؤ اخلاص اختیار کرو تو فرمایا پھر اللہ کا یہ بھی انام ہے فَأُولَائِكَ مَعَلْ مُؤْمِنِينَ پھر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی خاص مہربانیوں میں آ جاتے ہیں اور اللہ ان کا کامل مومنوں میں شمار فرماتا ہے اور فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم شکر کرو اور ایمان کامل رکھو اللہ تبارک و تعالی تو کرم فرمانے والا ہے تو اس آیاء مبارکہ سے ہمیں یہ تلقین ملتی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور اس کے انامات انشاءاللہ اللہ کریم دنیا میں بھی اتا فرماتا ہے آخرت میں بھی اتا فرماتا ہے کیوں؟ فرمایا کہ وہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے کرم فرماتے ہوئے فضل فرماتے ہوئے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے جب وہ کرم اور فضل فرماتا ہے تو اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے گی جب وہ مہربانیہ فرماتا ہے تو اس کے خزانہ قدرت کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آتی یہاں تک کہ وہ پوری دنیا کو بھی اور پوری مخلوق کو بھی اتا فرمائے تو اُت کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کے بریق سے کترے کی وجہ سے آتی ایسی کمی بھی نہیں آتی اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر داوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين